دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں کرونا وارس کے پھیلاو میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار نو سو تیئیس ہو گئی اسکولوں کے کھلنے کے پیشے نظر آنٹیریو کی وزارت صحت نے تفصیلی ہدایت نامہ مرتب کر لیا توقع کی جا رہی ہے اسکول کھلنے کے بعد کوویڈ 19 کی علامات ظاہر ہوں گی ہزبک تلاف جماعت کا کینیڈا میں نئے انتخابات کا اصرار کنزرویڈیف رہنما کہتے ہیں ہماری ٹیم متحد اور انتخابات کے لیے تیار ہے کوویڈ 19 سے سیاہ فارم کینیڈینز شدید متاثر ہوئے نئے سروے میں انکشاف سامنے آ گیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ باسٹھ لاکھ تین ہزار آٹھ سو اٹھائیس تک جہا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ سٹھ ہزار آٹھ سو کیانمے ہو گئیں صدار کی امیدوار جو بائنن کی ٹرم پر شدید تنقیت و بکا ذمہ دار صدر کو قرار دیتے ہوئے کہا عدالتی نظام کو اپنا کام کرنا چاہیے موڈی کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر ترجمان کہتے ہیں تحقیقات جاری ہیں اکاؤنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9135 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,29,923 ہو گئی ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9135 ہو گئی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 62,746 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,764 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 42,554 تک جا پہنچی ہے سوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار آٹھ سو بارہ ہے البرٹا میں چودہ ہزار ایک سو اسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو بیالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمیہ میں پانچ ہزار نو سو بارہ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو نو ہے روا ماہ بیس لاکھ طلبہ اساتذہ اور دگر عملہ سکولوں کی طرف رکھ کرے گا جس کے پیش نظر آنٹیریو کی وزارت سیحت نے ایک جامع زابطہ تشکیل دے دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آنٹیریو کی وزارت سیحت نے کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کے پیش نظر ایک جامع زابطہ تشکیل دیا ہے جس کے تحت اسکولوں کا رکھ کرنے والے اساتذہ، طلبہ اور دگر عملے کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں اسکولوں کے کھلنے کے بعد اس وبا کا اعلان یا سکول کی بندش کی سفارش کا فیصلہ مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ پر منحصر ہے توقع کی گئی ہے کہ رما ماہ سکول کھلنے کے بعد بیس لاکھ سے زائد طلبہ، اساتذہ اور دگر عملے کے رکھ کرنے سے بلا شبہ کوویڈ نائنٹین کے واقعات ظاہر ہوں گے والدین کے لیے ہدایت ہے کہ اگر ان کے بچوں میں کوویڈ کین علامہ ظاہر ہوں تو وہ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں اور اگر اسکول میں طالب علم کو علامہ ظاہر ہونا شروع ہو تو پرنسپل کو فوری طور پر والدین سے رابطہ کرنا ہے تاکہ جلز الجلز پک اپ کا بندوبس ہو سکے اور اس دوران طالب علم کو الگ تھلگ ہونا ہوگا اور عملے کو طالب علم کی حفاظت کرنے کا پورا سامان پہننا لازم ہے اسکول کے پرنسپل کو یقینی بنانا ہوگا کہ بیمار طالب علم کی ذریعہ استعمال شدہ جگہ اور مواد کو صاف کیا جائے کنزرویٹف رہنوما ایرین اوٹول نے وزیراعظم جسٹن ٹرڈو کی پولیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ملک میں نئے انتخابات کرانے کا اصرار کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی حزب اقتلاع جماعت کنزرویٹف کے رہنوما ایرین اوٹول نے وزیراعظم کی پولیسی کے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے تباہ حال معیشت کی تعمیر نو کی کوششوں پر ہماری زیادہ توجہ لبرل حکومت کے محاسبے پر ملکوس ہے انہوں نے اسرار کیا کہ ان کی پارٹی انتخابات کے لئے تیار ہے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ ایک مکمل انتخابی مہم چلا سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرڈو حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد آنے کی صورت میں کنزرویٹف کے پاس پہلے سے ہی منتظمین موجود ہیں انہوں نے مزید کہا ہم کینیڈا کے ایمرجنسی رسپونس بینفیٹ سی ای آر بی کو ختم نہیں کریں گے اور کینیڈا کے شہریوں کو معمول کی ملازمت پر منتقل کرنے پر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں نئے سرویٹ سے پتا چلا ہے کہ سیاہ فارم کینیڈینز کوویٹ نائنٹین سے شدید متاثر ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں نئے سرویٹ سے یہ معلوم ہوا ہے ملک میں سیاہ فارم کینیڈینز کوویٹ نائنٹین سے شدید متاثر ہوئے رپورٹ کے مطابق ایڈمنٹن کے رہائشوں کو زبان کی رکاوٹ کے اضافی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کی معلومات تک رسائی میں دشواری دیکھی گئی کینیڈا میں حالیہ تاریکین وطن کی حیثیت سے ایڈمنٹن کے رہائشوں کو زبان کی رکاوٹ کے اضافی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان تک معلومات تک رسائی میں دشواری ہوئی ایڈمنٹن کے ایک گناہ میں ساتھی کارکن سے کرونا کا شکار ہونے والی ایک خاتون کو دو ہفتوں تک اپنے آپ کو کرنٹینہ کرنا پڑا خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں جیل میں تھی میں واقعی بہت افسردہ تھی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی سربے کے مطابق کووینٹ ٹائنٹین کی وجہ سے قومی آستن چھالیس فیصد کے مقابلے میں سیاہ فارم کینیڈینز کی چھپن فیصد نوکریاں متاثر ہوئی ہیں کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ اس وائرس سے اب تک ایک لاکھ نباسی ہزار نو سو اکیانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرونا وائرس کی موزی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سمواد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ باسٹھ لاکھ تین ہزار آٹھ سو اٹھائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ سرسٹھ ہزار آٹھ سو اکیانوے ہو گئیں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں اس وائرس سے اب تک ایک لاکھ نوازی ہزار نو سو اکیانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد باسٹھ لاکھ کیانوے ہزار بتیس ہو چکی ہے کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو ننانوے زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چالس لاکھ ایک ہزار چار سو بیالس تک جا پہنچی ہے بہرک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے سرسٹھ ہزار چار سو چھاسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ارتس لاکھ تیریپن ہزار چار سو چھے ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امبات سترہ ہزار پانسو اٹھائیس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دس لاکھ نو ہزار نو سو پچانبے ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد اکیس ہزار سات سو ستانبے ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسس تین لاکھ اٹھتر ہزار سات سو باون ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امبات تین ہزار نو سو چھپن رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ ملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ سترہ ہزار چار سو چھاسی سک جا پہنچی ہے ڈیموکریٹک صدارتی امید بار جو بائنر نے ٹرم اور ان کی دزامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صدر ٹرم کو وبا سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار قرار دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈیموکریٹک صدارتی امید بار جو بائنر نے صدر ٹرم اور ان کی دزامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے صدر ٹرم کو وبا سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار قرار دیا صدر ٹرم کو مخاطب کرتے ہوئے تنزیہ کہا آپ کہاں ہیں ہمیں اسکولز کے لئے فرنڈ کی فوری ضرورت ہے آپ اس پر کام کیوں نہیں کر رہے یہ آپ کا فرض ہے جو بائنر نے سیاہ فام افراد کو گولیاں مارنے والے پولیس اہلکاروں کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ عدالتی نظام کو اپنا کام کرنا چاہیے نائب صدر کی امیدوار کاملہ ہیریس نے بھی کہا کہ پولیس اہلکاروں پر فرد جرم آئیت کی جائے بھارتی وزیرعظم نرندر مودی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارتی وزیرعظم نرندر مودی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا بھارتی وزیرعظم نرندر مودی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا جس کی تصدیق ٹویٹر کی جانب سے بھی کی گئی ہیک ہونے والے اکاؤنٹ پر پچیس لاکھ سے زائد فالوورز اور یہ ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے ترجمہ نے کہا کہ ہم اس سے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں اور اکاؤنٹ کو محفوظ بنانے کے لئے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں تاہم بھارتی وزیرعظم کے اکاؤنٹ ہیک ہونے اور کچھ عرصہ قبل اہم شخصیات کے اکاؤنٹ ہیک ہونے کے درمیان کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہیک کرنے مودی کے اکاؤنٹ ہیک کر کے کرپٹو کرنسی بٹکوائن کے ذریعے وزیرعظم کے قومی ریلیف فنڈ میں اتیہ کرنے کو کہا تھا تاہم بعد میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی واضح رہے جولائی کے ماہ میں دنیا کے معروف ترین شخصیات پلکیٹس، اوباما، جوبائنڈن اور ایلن مکس ایپل کمپنی کے اکاؤنٹ سمیت نامور سیاستدانوں، عرب پتی اداکاروں اور ٹیکنالوجی کے بڑے ناموں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے عوام کے لاکھوں ڈالرز لوٹ لیے تھے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیدین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی subscribe ٹیک ٹی وی youtube channel and press the notification button